گدر ٹو کی سکسیس کے بعد سنی دیول کی قسمت ایسے چمکی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دراصل پہلے خبریں آئی تھیں کہ سنی دیول نے بارڈر ٹو فلم سائن کی ہے جس کے لیے انہوں نے پچاس کروڑ کی رقم میکر سے وصول کی ہے اور اب نتیش تیواری کی ڈائریکشن میں بننے جا رہی فلم رامائن میں سنی دیول کو اپروچ کیا گیا ہے جس کے لیٹ کاسٹ میں رمبیر کپور رام اور آلیہ بھٹ سیتا کے کردار میں نظر آئیں گے جبکہ راون کے کردار کے لیے کیجی ایف سٹار یش دکھائی دیں گے اور اب ہنمان کے کردار کے لیے سنی دیول کو اپروچ کیا گیا ہے جس کے لیے سنی دیول پچاس کروڑ کے قریب چارج کرنے والے ہیں جو کہ رمبیر کپور اور یش سے زیادہ اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے شاروخان کے بیٹے آرین خان کی ویب سیریز سٹارڈم جس کی شوٹنگ زور و شور سے جاری ہے اب جلد ہی ریلیس کے لیے تیار ہونے جا رہی ہے جسے آرین خان نے ڈاریکٹ کیا تھا لیکن اب آرین خان کی مشکلیں بڑھنے جا رہی ہیں خبر ہے کہ آرین خان نے اپنی ویب سیریز کے لیے اسرائیل سے مدد لی تھی جی ہاں دراصل آرین خان نے اسرائیلی رائٹر لیور راز سے اپنی ویب سریز کے لیے مدد لی تھی اور اب یہ خبر سامنے آجنے کے بعد آرین کی مشکلیں پڑھنے جا رہی ہیں کیونکہ اسرائیل کے فلسطین پر اٹیک کرنے کے بعد کئی دیشوں میں اسرائیل مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں ایسے میں آرین خان کی ویب سریز کے بائی کارٹ کا ڈر بڑھتا جا رہا ہے اور ڈر یہی ہے کہ کہیں ریلیز کے وقت بھارت میں بھی مظاہرے شروع نہ ہو جائیں اجے دیوگن اور روحی شیٹی کی فلم سنگھم اگین کی شوٹنگ زور و شور سے جاری ہے حال ہی میں روحی شیٹی نے فلم سنگھم اگین کی لوکیشن سے دو تصویریں ٹویٹ کی تھی جن میں ایک میں گاڑھی کو آگ لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور دو لوگ بندوق اٹھائے کھڑے ہیں جبکہ دوسری تصویر میں روحی شیٹی ڈاریکٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ تصویریں سنگھم اگین کے سیٹ کی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سنگھم اگین سال دوہزار چوبیس پندرہ اگست کے موقع پر ریلیز کی جائے گی جبکہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں اجے دیوگن، کرینا کپور، اجنون کپور اور دپیکا پدکون دکھائی دیں گے اس کے علاوہ اکشے کمار، رنویر سنگھ اور ٹائگر شروب بھی ایک کیمی رول میں دکھائی دیں گے بولی وڈ کھلاڑی اکشے کمار اب نظر آئیں گے مہت سوری کی اگلی فلم میں فلم ایکشن اور سسپنس سے بھرپور ہوگی جس کا نام سائکو رکھا گیا ہے جس کی شوٹنگ میڈ دوہزار چوبیس سے شروع ہوگی جسے چالیس دن کے شیڈول میں مکمل کر لیا جائے گا جبکہ خبر ہے کہ اس ایکشن ٹریلر فلم کو روحی شیٹی نے پرڈیوس کرنے کا زمہ اٹھایا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس فلم میں روحیت اور مہت سوری کی جوڑی باکس آفیس پر کیا جادو دکھاتی ہے ٹائگر تھری کو حالی میں سینسر بورڈ نے کلین چٹ دے دی ہے اور اب ٹائگر تھری باکس آفیس پر دھارنے کو بلکل تیار ہے دراصل حالی میں فلم ایکسپرٹ ترن آدرش نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ٹائگر تھری کو سینسر بورڈ نے کلین چٹ دے دی ہے اور فلم کا رن ٹائم دو گھنٹے پینتیس منٹ رہنے والا ہے جبکہ فلم کی ایڈوانس بوکنگ سنڈے پانچ نومبر سے شروع کی جائے گی آپ کو بتا دیں کہ ٹائگر تھری بارہ نومبر دوہدار تیس کو ریلیز کی جائے گی جس کی لیڈ کاسٹ میں سلمان خان، کترینا کیف اور عمران حاشمی نظر آئیں گے جبکہ شارو خان بھی ایک کیمیو رول میں دکھائی دیں گے اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولیوڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں